اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے خوش رہیں عباد رہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے چینل ویڈی زون پر دوستو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کالی تیتر کی دیکھ بال کے حوالے سے ہے تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اور جو دوست نئے ہیں میرے چینل پر ان سے گز دارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں مجھے بتائیں کہ ویڈیو اچھی ہے کہ نہیں تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کالی تیتر نہایت ہی خوبصورت اور نفیس پرندہ ہے اور اس کا خیال بہت کم لوگ رکھنا جانتے ہیں اور جب یہ بولتا ہے تو اس کی آواز دل کو چھو لیتی ہے یعنی کہ اس کی جو آواز وہ دل کو لبھانے والی ہوتی ہے تو آج کالی تیتر کے حوالے سے ان شوکین حضرات کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو سے کافی دوستوں کا فائدہ ہو جائے گا جو شوکین ہیں کالی تیتر کے دوستو فروری کے شروع میں اور مارچ کے درمیان میں اگر آپ کے کالی تیتر کو سردی لگ جائے تو بہت ہی آسان علاج ہے گھر میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا دوستو آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے کافی شہروں میں درجہ حرارت زیادہ ہو گیا ہے اور کافی شہر ایسے بھی ہیں جہاں ابھی تھنڈ برقرار ہے تو جو شوکین حضرات ہیں اس موسم میں تیتر کو بلوانا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے نئے جو شوکین ہیں وہ تیتر کا ٹورہ بھی شروع کر دیتے ہیں دوستو اس موسم میں نہ تو کالے تیتر کو بلوائے جائے اور نہ ہی اس کا ٹورہ کروایا جائے اور نہ ہی اس کو مٹی کروای جائے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب کالے تیتر کو اس موسم میں یعنی کہ فروری سے مارچ کے درمیان تک جب بلوائے جاتا ہے تو تیتر کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تیتر کو تھنڈی ہوا بہت زیادہ نقصان دیتی ہے تیتر کو جب تھنڈ لگ جاتی ہے اور بعض دفعہ مٹی کروانے کی وجہ سے بھی تیتر کو تھنڈ لگ جاتی ہے جب تیتر کو تھنڈ لگتی ہے تو تیتر سفید بیٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ باقی دوست جو ہیں کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارا تیتر سفید بیٹ مار رہا ہے تو تھنڈ کی وجہ سے ان کو بخار ہوا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سفید بیٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں سفید بیٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور کھانا پینہ بھی کم کر دیتے ہیں اور آخر کار اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس صورت میں یہ مر بھی سکتے ہیں دوستو تیتر کے لیے ایک مفید دیسی فارمولا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو سو فیصد یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو کالے تیتر کے جو شوقین حضرات ہیں وہ اس کو عزمالیں انشاءاللہ سو فیصد کام کرے گا تو دوستو فارمولا بتانے لگا ہوں وہ آپ نوڈ فرما لیجئے گا تو فارمولا یہ ہے کہ دوستو پہلے نمبر پر ایک عدد آپ نے موٹی لاچی لینی ہے اس کو درمیان سے چیر لینا ہے دوسرے نمبر پر دوستو دو عدد لونگ لینے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک عدد پوست کا جو ڈھوڑا ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے یہ چیزیں مل جائیں گی اور چوتھا جو ہے وہ ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا یہ چار چیزیں ہیں دوستو آپ کو آدھا کلو پانی لے لیں یا آدھے کلو سے تھوڑا سا زیادہ پانی لے لیں دوستو اس کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس کا کاوہ بنا لیں جب اس کا کاوہ بن جائے تو اپنے کالے تیتر کو جس کو تھنڈ لگی ہوئی ہے اس کو تھنڈا کر کر اپنے کالے تیتر کو پلائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا تیتر ٹھیک ہو جائے گا اور تیتر کو گرم جگہ آپ نے رکھنا ہے تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا آپ نے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جو تیتر پرندہ ہے وہ گرمیوں کا پرندہ ہے سردیوں کا پرندہ نہیں ہے اچھا دوستو ایک اور چھوٹی سی بات یہ بھی کافی دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بتاتا چلوں دوستو اگر آپ کے کالے تیتر کی چونچ حادثاتی طور پر ٹوٹ جائے تو آرام سے تیتر کو ہاتھ سے پکڑا جائے اگر وہ ہاتھ سے تنگ نہیں ہوتا ہاتھ سے نہیں ڈرتا برا نہیں مناتا تو اس کو ہاتھ سے پکڑا جائے ہاتھ سے پکڑنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر سفید کپڑا لپیٹ لیں اور اس کو آرام سے پکڑیں اس یعنی کہ دبانا نہیں ہے آرام سے پکڑنا ہے تاکہ اس کے پر محفوظ رہیں پر نہ ٹوٹیں تو جب اس کو آپ پکڑ لیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی سپریٹ لگائیں سپریٹ لگا کے پھر پائوڈین لگا دیں سپریٹ سے آپ نے اس کی چونچ کو صاف کرنا ہے پھر پائوڈین لگا دیں اور اس کے بعد تیتر کو آرام کرنے کے لئے پنجرے میں چھوڑ دیں اور جب بھی کالے تیتر کو پکڑا جائے تو ہاتھ پر سفید کپڑا آپ نے ضرور ڈالنا ہے اور آرام سے پکڑنا ہے دبانا نہیں ہے اور کچھ سب کچھ آرام سے کرنا ہے جلد بازی میں نہیں کرنا تاکہ آپ کے کالے تیتر کو کوئی تکلیف نہ ہو اور دوستو پہلے دن اپنے کالے تیتر کو پانی میں بروفن ملا کر دینی ہے اور دوسرے دن ہومیوپیتھک ڈرابس ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور کی دکان یا ہومیوپیتھک کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے ارنکا والیم دوستو اس کے پانی میں دو کتر ملا کر دوسرے دن آپ نے اپنے تیتر کو دینے ہیں اور اس صورتحال میں آپ نے اپنے کالے تیتر کو مٹی نہیں کرانی اور نرم انقضاء کا آپ نے انتخاب کرنا ہے تاکہ وہ آرام سے کھالے اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا تیتر بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو اچھی ہے کہ نہیں اور جو دوست نئے ہیں میرے چینل پر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے آپ دوستوں کا مجھے تاؤن چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و معن میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے خوش رہیں عباد رہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ